اسلام علیکم گائز تو آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آج بہت زیادہ بارش تھی اور جس کے وجہ سے میرا دل کر رہا تھا پکوڑے کھانے کا ساتھ میں ہم نے گھڑ والے چائے ریڈی کی تھی یہ اس کے اوپر کچھ لگا ہوا ہے تو ساتھ میں یہ پکوڑے تو چلیں آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں بریک فاست یہ میرا کرو بہت گن ڈالتی ہے ہاں یہ دیکھا کل میں اس کا روم ساپ کیا اور اب دیکھیں اس کی روم کی حالت اتنی گندی ہے اب اس کا روم میں ساپ کرنے مجھے روم ساپ کرنے کے لیے چاہیے ہمیں یہ گتہ ٹھیک ہے اور اس گتے کو میں کٹ کے اس کے نیچے بچھاؤں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو کٹ کے اس کے نیچے بچھائیں اب بھی اس کے برطن بھی سارے نکال لیں تو وہ بھی نکالتے ہیں یہ بتا ہے اس کے سارے نکال لیں گے بائیٹ اب یہ گند بھی اس کے انڈل ڈالیں گے اب اس سارے کو میں رول کر رہی ہوں ڈسٹ بین میں پھینکیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری ہے ڈسٹ بین اس کے اندر میں نے یہ سارا گند ڈال دیا سیزر کی مدد سے اس کو کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اب ہم کٹ کرتے ہیں پھر دکھاتے ہیں تو یہ میں نے گتے کو کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کے نیچے ڈالیں گے ٹھیک ہے کہ اندر اس کو اب سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے سیٹ کر دیا ابھی تھوڑا سہر ہے یہ تو یہ میں نے کر دیا ہے سیٹ ادھر سے ہے ادھر بھی آئے گا تو یہ آگے ہمارا ادھر تو یہ ہماری کرو کا روم ہو گیا ہے ساپ ٹھیک ہے پانی پانی صبح اس کو ڈالا ہے تو جسے یہ کھانا بھی ڈالا ہے صبح اس نے کھایا ہے تو یہ کھانا پہلے کھانا رکھیں گے پھر پانی رکھیں یہ رہی میری کرو گوڑ سے دیکھ لیا کرو تو کرو کو اب میں نہانے لگی ہوں ابھی کرو کا یہ روم یہ بھی ساف کرنے والی ہے اس کو بھی ساف کرنا ہے یہ لیکن یہ اترتی نہیں ہے یہ بڑی مشکل سے پتہ نہیں کیسے یہ پیٹو بھی اترتی نہیں ہے تو اس کو سٹک ہونا آج باش کرنے والی بڑی گندی ہوئی ہے سٹک اور یہ جو کرو بھی گندی کرو کو بھی میں باش کرنے لگی تو ابھی میں دکھاتی ہوں آپ کو کرو کو میں کیسے نہلاتی ہوں ٹھیک ہے کرو ہائی دیکھا لڈو لڈو بڑی گوش اس لئے ہیپی ہے کیونکہ اس کا روم ساف ہوا ہوا ہے اس وجہ سے اور ابھی اس کو نہلائیں گے تو زیادہ ہیپی ہوگی چلے آئے میں نہلاتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے لڈو لگی ہوں اور اس میں پانی ایڈ کرنے لگی ہوں اوڑا سے اس میں پانی ایڈ کرنے ہوں ٹھیک ہے اس میں ڈالیں گے یہ شیمپو ٹھیک ہے ویسے تو میں اس کو پینٹین لگاتے ہوں تو پینٹین میراج ہتم ہے تو آج میں اس کو اس کے ساتھ نہلانے لگی ہوں پرو کو اپن میں نکل لیا ہے بسکی اندر سے نہیں ہو رہا یہ دیکھیں اس کے اندر اتنا سا شیمپو ڈالیں اس کی جاگ بہت زیادہ بڑھا یہ بھی زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ ابھی کرو کے بن گیا ہے ابھی ہم کرو کو لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے اور کرو کا نحلائیں گے سمجھ اس کو آگئے اس نے دیکھ لیے بور رہی ہے پیچھے ٹھیک ہو گیا ہے ریڈی اب کرو کو لے کے آتے ہیں تو انہلاتے ہیں ٹھیک ہے جیلو کپڑے کے ساتھ میں اس کو پکڑتی ہوں یہ یہ دیکھیں جیلو کپڑا کتنا پیار ہے اس کے ساتھ اب میں کرو کو پکڑوں گا تو یہ کرو میں لے آئی ہوں اب اس کے اوپر ڈالنے لگی ہیں یہ شیمپو والا پانی اور اس کو پھر اس سے پانی سے اس کی مالش یعنی اس کو نحلائیں گے اور پھر اس کو پانی کے ساتھ باش کریں گے تو ابھی میں دکھاتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لے کرو یہ نحلانے کے لیے ریڈی ہے کوئی نہیں یہ دیکھ لیں خوش ہے ماشاء اللہ کرو اے کرو لڈو لڈو اس کا نام لڈو ہے آنے لگی ہوں اور یہ دیکھیں اس کو یہ زہاں میں ہوئے ایک یہاں پہ زہاں ہوا ہوا اور ایک یہاں پہ زہاں ہوا ہوا ہے یہ دیکھیں تو اس کے اوپر میں شیمپو ڈال لیا ہے ٹھیک ہے ابھی تھوڑی دیر بعد اس کو نا دو تین منٹ رکھنا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا اس کو اچھی طرح سے واش پھر اس کو اچھی طرح سے کسی برش کی مدد سے کر کے اس کو ایسے ایسے تو اس کو واش کرنا ہے نا یعنی نہلا کے اچھی طرح سے نہلانا ہے یہ دیکھیں اس کے زہاں میں دو دعا کریں اس کے زہاں جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے ایک یہ اور ایک یہ ہے ٹھیک ہے اور میری کرو دیکھیں کچھ بھی نکال رہی ہے دیکھیں میں نے ہینڈ میں بکڑی ہے شکر یہ دیکھیں اب یہ اس کو نہلاؤں گی اور پھر دکھاتی ہوں آپ کو ٹھیک ہے تو یہ ہم نے شیمپو اس کے پر کپ کا ڈال دی دو منٹ ہو گئی ہیں چلیں اب میں اس کو واش کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے فائنلی میں نے کرو کو نہلا دیا ہے اور کرو میری یہ بیٹھی ہوئی ہے بڑے آرام سے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کو سردی لگ رہی تھی میں نے فائن کو کیا آف اب یہ دیکھیں اس کو کتنا سکون آیا اور یہ آرام سے بیٹھی ہوئی ہے اب یہ تھوڑی سی ڈرائی ہوگی تو اس کو پنج دے کے اندر رکھ دیں گی ٹھیک ہے تو یہ رہی میری کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیں ڈبی